ہلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹ ٹی وی دوستو برنائی نامی ملک کو آپ میں سے بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے برنائی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ ملیشیا اور ساؤڈ چائنہ سی کے درمیان میں واقع ہے اس کی عبادی صرف سوہ چار لاکھ کے قریب ہے لیکن حیرت انگیز طور پر مشہور میکزین فوربز کے مطابق برنائی دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے اس کی بڑی وجہ برنائی میں موجود تیل اور گیس کے زخائر ہیں یہی وجہ ہے کہ برنائی میں بیروزگاری نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں ہیلت کیر سسٹم بھی بلکل مفت ہے یہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس کی اکثریت عبادی مسلمان ہے دوستو برنائی پر برطانیہ اور جپان کئی بار حملہ بھی کر چکے ہیں اور دونوں ممالک اس کو کئی عرصے تک کنٹرول بھی کرتے آئے ہیں لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد برنائی کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے برطانیہ اور جپان کے کنٹرول میں رہنے کے باوجود برنائی میں بادشاہت قائم تھی لیکن ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے تھے برنائی کو برطانیہ سے 1 جنوری 1984 کو یعنی 1 جنوری 1984 کو مکمل طور پر ازادی مل گئی تھی یہی ان کی ازادی کا دن بھی کہلائی جاتا ہے اس وقت برنائی کے بادشاہ جن کو سلطان اور برنائی بھی کہا جاتا ہے حسین البولکیا تھے جو کہ ابھی بھی برنائی کے سلطان ہیں حسین البولکیا برنائی کے پہلے پرائم منسچر بھی ہیں یہ 5 اکتوبر 1967 کو یعنی 5 اکتوبر 1967 کو اپنے والد عمر سیف الدین 3 کی بادشاہت سے ہٹ جانے کے بعد برنائی کے سلطان بن گئے اور اس طرح یہ پشلے 50 سال سے برنائی کے بادشاہ اور سلطان ہیں دوستو یہ تو ہو گیا برنائی کا انٹرڈکشن اور برنائی کی تاریخ اب بات کرتے ہیں پشلے 50 سال سے برنائی کے سلطان حسین البولکیا اور ان کی دولت کے بارے میں ان کے خاندان کو ہاؤس آف بولکیا بھی کہتے ہیں برنائی پہ ان کے خاندان کی کئی سو سالوں سے بادشاہت قائم ہے یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات اور بھی بتاتا چلوں کہ حسین البولکیا کا پورا نام اور لکب کافی بڑا ہے ان کا پورا نام سلطان حاجی حسین البولکیا محیز الدین ودولہ ابن المرحم سلطان حاجی عمر علی سیف الدین ساد الخیری ودین سلطان ہے لیکن ان کو حسین البولکیا بھی کہا جاتا ہے اسی کی دہائی کے آخر میں اور نوے کی دہائی کی شروعات میں حسین البولکیا دنیا کے امیر ترین آدمی بن چکے تھے لیکن بعد میں یہ نمبر ایک سے ہٹ کر تھوڑا سا نیچے چلے گئے اس وقت بھی ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اکتر سالہ حسین البولکیا کی دولت تقریباً بیس ارب ڈالرز کے قریب بتائی جاتی ہے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حسین البولکیا دنیا کے سب سے بڑے گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو استانہ نور الایمان کہا جاتا ہے اور یہ ان کی رہائش کا ہے یہ محل دریائے برونائی کے ساتھ ہی واقعہ ہے اس محل کو مشہور ڈیزائنر خونشیو نے بنایا تھا یہ وہی انٹیریر ڈیزائنر ہے جس نے دبائی کے مشہور ہوتیل برجل ارب کو بھی ڈیزائن کیا تھا دوستو دنیا کے سب سے بڑے محل یا گھر میں سترہ سو اٹھاسی یعنی سیونٹین ایٹی ایٹ کمرے موجود ہیں اس محل میں دو سو ستاون یعنی ٹو ففٹی سیون باترومز ہیں ایک بینکوٹ ہال ہے جہاں پانچ ہزار لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ایک مسجد ہے جہاں ڈیر ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس محل میں تین سو سے زیادہ گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے ایک گیراج بھی موجود ہے لیکن بات ابھی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی سلطان آف برنائی کو گھڑ سواری اور پولو کھیلنے کا بہت شوق ہے اسی لیے ان کے دو سو گھوڑوں کے لیے اس محل میں ایک ائر کنڈیشن ڈسٹبل موجود ہے اپنے بہت زیادہ رگبے کی وجہ سے اس تانہ نورو لیمان میں اکاون ہزار بلز لگے ہوئے ہیں اس محل میں چوالس سیڑیاں اور اٹھارہ الیویٹرز بھی موجود ہیں دنیا کے اس سب سے بڑے گھر میں صرف ایک فیملی رہتی ہے جو کہ ہاؤس آف بولکیا ہے یعنی سلطان آف برنائی حسن البولکیا کی فیملی دوستو اس محل کو مختلف ممالک کے ہیڈ آف سٹیٹس اور دوسرے سرکاری مہمانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی محل میں حسن البولکیا کا پرائم منسچر آفیس بھی ہے یہ محل حسن البولکیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی جگہ بھی ہے حسن البولکیا کے پاس پینسٹ کسٹم میٹ فراریز لیمبوگینیز اور بینٹلیز موجود ہیں ان کے پاس سیتس بگاٹیز ہیں جبکہ دنیا کی سب سے بڑی رولز روائز کی کولیکشن بھی انہی کے پاس موجود ہے ان کے پاس ایک سو پینسٹ رولز روائز گاڑیاں ہیں دوستو اس آلی شان محل کو سال میں صرف ایک بار عید الفطر کے موقع پر عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے عید کے تینوں دنوں میں یہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں مہمانوں کی خاطر توازوں کھانے سے کی جاتی ہے اور ان کو ایک سبز بیک دیا جاتا ہے جس میں ان کے بچوں کے لیے عیدی بھی ہوتی ہے اس محل کی کل قیمت ڈیڑھ ارب ڈالرز تک بتائی جاتی ہے حسن البولکیا نے اپنی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر اپنے آپ کو ہی ایک تحفہ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے ایک سٹیڈیم تعمیر کروایا جس میں انہوں نے مائیکل جیکسن کو پرفارم کرنے کے لیے بلایا یہاں عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت تھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مائیکل جیکسن کو پرفارم کرنے کے لیے سترہ ملین ڈالرز عدا کیے تھے حسن البولکیا کی تین شادیاں ہیں ان کی پہلی بیوی پرنسس سالحہ اس وقت بھی ان کی بیوی ہیں اور برونائی کی ملکہ ہیں جبکہ ان کی دوسری بیوی آئیشہ مریم برونائی کی ائر لائن میں ائر ہوسٹس تھی اور ان کی تیسری بیوی برونائی کی ایک مشہور ٹی وی اینکر تھی ان دونوں بیویوں سے ان کی طلاق ہو چکی ہے دوستو حسن البولکیا کو اپنے چھوٹے بھائی پرنس جعفری بولکیا سے بے انتہا پیار ہے اور ان کی ہر خواہش کو یہ پورا کرتے ہیں پرنس جعفری برونائی کے تیل کے زخائر کے ہیڈ بھی ہیں اور ان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے والا انسان بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں سے پرنس جعفری کی شہانہ زندگی کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہر مہینے پچاس ملین ڈالرز یعنی تقریباً پانچ ارب روپے اڑا دیتے ہیں ایک دفعہ پرنس جعفری نے ایک کالین خریدا تھا جس پر سونے اور قیمتی پتھروں سے کام ہوا ہوا تھا یہ کالین ان کو سات ملین ڈالرز کا پڑا یعنی تقریباً پچھتر کروڑ روپے کا حسن ال بولکیا اور ان کے بھائی جعفری بولکیا دونوں دنیا بھر میں کئی ہوتیلز کے مالک بھی ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی یعنی ایک بیل آئیکن بنی نظر آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں لائک بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ